دیکھر میں ہم پڑھیں گے کہ تمپریچر کا کیا ایفکٹ ہے رنگکائن سائیکل کے ایشنسی پہ اور اسی طرح پریشر کا کیا ایفکٹ ہے پریشر کا مطلب ہے کہ بوائلر کے پریشر اور کنڈنسر کے پریشر کا کیا ایفکٹ ہے رنگکائن سائیکل پہ اب آتے ہیں کہ تمپریچر کا کیا ایفکٹ ہے رنگکائن سائیکل کے ایشنسی پہ تو جیتا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ٹی ایس ڈائیگرام ہے ویپر کو اپنان کا سیکھیں اس کے مطالب ہم نے خیلے ڈسکشن کی تھی ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انٹرافی کے چینز کا فارمولہ برابر ہے ہی چینز ڈیوائیڈ بائی کمپریٹر اب اس فارمولے کو ہم ایکویشن سامنے اسی طرح نہیں سکتے ہیں بی ایس ڈیوائیڈ بائی پارشن ڈیوائیڈ بائی ماس اور ٹوٹل ڈیوائیڈ بائی کمپریٹر تو اب اس فارمولے کے میں ری ارنج کر کے یعنی ٹی کو ملٹیپلائی کرتا ہو انٹرافی کے ساتھ تو پھر یہ بنتا ہے ٹی ملٹیپلائی بائی انٹرافی چینز وہ برابر ہوتا ہے ہیٹ چینز پر یونٹ ماس کے اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی اور اس کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایریا دیں گا ایک ریکٹنگل کا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہ اصل میں کیو این کا ہے ہیٹ این یعنی بائیلر کا ہیٹ وہ ہمارے پاس برابر ہے وہ جو اس ایریا کے انڈر گراب جو این یعنی چی خور اے وان ٹو این بی کے انڈر جتنا بھی ایریا ہے تو اسی سے برابر ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ ریکٹنگل ہے اسی ریکٹنگل کا یہ لیند ہے اور یہ بریتھ ہے تو اس ریکٹنگل کا ایریا برابر ہوگا ل مٹیپلائی بائی بی کیونکہ ہمارے پاس یہاں ریکٹنگل نہیں ہی بلکہ ایرگلر ایریا ہے اب اس ایرگلر ایریا کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اس کا ایریا ہم فائن کرتے ہیں انٹیگریشن سے ریگلر ایریا تو ہم آسانی کے ساتھ فائن کر سکتے ہیں ریکٹنگل کی قسم میں L مٹیپلائی بائی بی اسی طرح اگر سپیر کا ہو تو دو سائٹ کو ہم مٹیپلائی کر کے فائن کر سکتے ہیں اسی طرح ریکٹنگل کا ایریا بھی فائن کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اسی طرح ایرگلر ایریا کو فائن کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم انٹیگریشن یوز کرتے ہیں اب انٹیگریشن سے ایزی کا ڈیرائیویٹ ہو ہتم ہو جائے گا اور ایزی طرح ہم انٹیگریشن کریں گے 1 سے لے کر 4 تک کیونکہ ہم انٹیگریشن کرتے ہیں ویڈ رسپیکٹ تو انپراوپی تو یہ نہیں ہو جائے کہ ہم انپراوپی کا جو سٹارٹنگ لیمٹ جو 4 پہ ہیں اور اس کا انٹیگ لیمٹ یہ 1 پہ ہے اور جب ہم انٹیگریشن کریں گے تو اس کا ایریا برابر ہوگا یعنی بوائلر کا ہیڈ ہے ابھی ایریا کے کیس میں اس بوائلر کا ہیڈ برابر ہے ایریا جو اس گراب کے اندر ہے 1 1 B C 4 L A یعنی یہ بلو ایریا تو ایریا کے کیس میں بوائلر کا ہیڈ اس کے برابر ہے اب انٹیگریشن کرتے ہیں کہ تنپریٹر اور انٹراوپی کے کیس میں بوائلر کا ہیڈ اس کے برابر ہے اچھا انٹیگریشن ازل میں یہ کرتا ہے کہ اس تو ایرگلر ایریا کو ایک ریکٹنگل کے اپروپسیمیٹ کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس ریکٹنگل کا یہ سائل یہ سائل اس کا لین برابر کرتا ہے ایریا سمپریچر اور 4 ایریا تو ایریا سمپریچر 4 اور ایریا کے درمیان جو بنتا ہے تو اس لین کے برابر کرتا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ یہ سٹارٹنگ ہے یہ یہ پہ انٹرافی س4 ہے یہ سے لے کر اس فائن 2 تک یا d تک یا 1 تک انٹرافی برابر ہے س1 کے اور یہ لین برابر ہو جائے گا س1 مائنس س4 تو اب اس ریکٹنگل کا ایریا فائن کرتے ہے یہ سائل برابر ہے ایریا سمپریچر آپ 4 ان 1 اور یہ سائل برابر ہے س1 مائنس س4 تو اس ریکٹنگل کا ایریا برابر ہے ایریا سمپریچر س1 مائنس س4 اصل میں یہ برابر ہے qn کے یعنی boiler کے heat کے تو انٹرافی اور سمپریچر کے ایریا مائنس برابر ہے کی ایریا سمپریچر س1 مائنس س4 اب آتے ہے یہاں پہ کیونکہ یہ ایریا c3 2 and b under the graph q out ہے یعنی condenser کا heat rejection ہے اس کے اندر ہے اور یہ ایریا regular ایریا ہے تو یہ ہم آسانی کے ساتھ پائنٹ کرتے ہے یہاں پہ temperیچر ہمارے پاس c out ہے یعنی condenser کا temperature اور یہاں پہ ہمارے پاس برابر ہے s3 کے یہاں کا lin برابر ہے s2 کے تو اس rectangle کا یہ lin برابر ہوگا s2 minus s3 کے تو اب یہ rectangle برابر ہو گیا اس کا lin p out یہ ساتھ برابر ہو گیا s2 minus s3 اور ایریا برابر ہے p out یہ برابر ہے p out کے یعنی وہ جو condenser نے ریجیکٹ کیا اب یہ جو q out ہے یعنی condenser کا hit rejection تو ہمیں پتا ہے کہ turbine کے true process as entropic ہوتا ہے ideal rank cycle کے متاغر یعنی state number one over two کا entropy برابر ہے اسی طرح from k true three over two جو process is or entropy content ہوتی ہے تو اس s2 کی جگہ ہم سکتے ہے s1 کا entropy c out اپنی جگہ پہ s2 یہ جگہ s1 اور s4 کی جگہ s2 بھی ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے efficiency operating kind cycle تو وہ برابر ہے net output divide by input net output برابر ہے net work divide by qn اور ہمیں پتا ہے کہ network برابر ہوتا ہے net heat کے یہاں ہم نے prove کیا تھا کہ cycle کا net heat ہے اس کے برابر ہے اسی طرح network برابر ہے اسی کے اور equation 1 اور 2 برابر ہے تو یہ q net برابر ہے w net کے net heat برابر ہے cycle کے network کے برابر ہے net heat برابر qn minus q out divided by qn اس کو ہم پاتر simplify کرتے ہے تو یہ برابر ہے 1 minus q out divided by qn یا پاتر ہم اس کو لکھ سکتے ہے 1 minus q out divided by qn جیسا 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 پہلے میں q out اور qn کو temperature اور entropy کے term میں find کیا تھا تو وہی value میں یہاں put کروں گا q out کی جگہ آئے جگہ t out into s1 minus s4 اور qn کی جگہ t average s1 minus s4 آئے گا so اس سے cancel ہونے سے جو efficiency بنتی اس کو ہم کہتے ideal efficiency تو وہ برابر 1 minus t out divided by t average اب آتے ہیں کہ temperature کا کیا effect ہے efficiency of ring time cycle تو جب ہم اس t out کو decrease کرتے ہے تو ideal efficiency سے آف ring time cycle بڑھ جاتی ہے پر ایک case میں ہمارے پاس t out 300 kg اور t average ہے 600 kg تو ہمارے پاس اس equation میں یہ temperature put کر ای addition c بن جاتی ہے 0.5 جب t out کو ہم بڑھاتے 400 جب اس t out کو ہم بڑھاتے 400 اور t average کو concentration رکھتے ہے تو پھر efficiency کم ہو جاتی 0.5 4 پر تو مطلب ہے جب ہم t out کو increase کرتے ہے تو efficiency decrease ہوگا اور جب t out کو decrease کرتے ہے تو efficiency increase ہوگا so t out کا مطلب ہے یعنی condenser کا temperature ہم condenser کا temperature کم کریں گے تو اتنا ہی ہمارے پاس efficiency آپ ideal rank cycle بڑھ جائے گی تو آپ اس concept کو اذنی طرح یاد کر سکتے condenser کا اصل کام ہے cooling کرنا تو جتنا cooling زیادہ ہوگی تو اتنا ہی efficiency ہمارے پاس زیادہ ہوگی اب آتے ہیں t average یعنی boiler کا temperature ہے اس کے بڑھانے سے efficiency بڑھ جا دی ہے ایک جگہ ہمارے پاس t out constant ہے condenser کا pressure اور boiler کا temperature 600 ہے تو ہمارے پاس efficiency 055 ہے اب condenser کا temperature constant ہے لیکن t average یعنی boiler کا temperature temperature ہم نے بڑھا دیا 800 پر تو اس کی efficiency بڑھ گئی 056 25 اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو یاد کرنا مشکل ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اس concept کو آسانی کے ساتھ اس طرح یاد رکھیں گے کہ boiler کا اصل کام ہے heat دینا جتنا ہم زیادہ heat دیں گے تو اتنا ہی efficient ہوگا ہمارے پاس cycle تو جتنا boiler کا temperature زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس cycle کی efficiency زیادہ ہوگی اب بات آسان condenser کا کام ہے cool کرنا تو جتنا temperature کم ہوگا اتنا efficiency زیادہ ہوگی boiler کا کام ہے heat دینا جتنا temperature زیادہ ہوگا اتنا efficiency زیادہ ہوگی اب آتے کہ boiler اور condenser کے pressure کا کیا effect ہے rinkine cycle پہ تو یہ ہمارے پاس c c gram ہے اس میں ہمارے پاس دو cycle ہے ایک cycle 1 2 3 4 1 والا ہے اور ایک ہے 2 prime 3 4 prime 1 ٹھیک ہے ہمارے پاس 2 cycle ہے تو جو ڈارٹ والا ہے اسی کا temperature زیادہ ہے مطلب ہے اسی کا pressure زیادہ ہے اور جو نیتی والا ہے تو اسی کا pressure کم ہے اب ہمیں پتا ہیں کہ pressure dark کو پوچھ نہ ہے temperature کو تو جس طرح temperature کا effect ہے ring time cycle پہ تو بلکل اسی طرح pressure کا effect ہے آپ کو پتا ہے کہ condenser کا کام ہے cooling کرنا تو جتنا کم temperature ہوگا اتنا ہی efficiency زیادہ ہوگی یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہے کہ جتنا condenser کا temperature کم ہوگا یا اس کا pressure کم ہوگا تو اتنا ہی efficiency efficiency زیادہ ہوگی جب کہ temperature جتنا زیادہ ہوگا تو efficiency زیادہ ہوگی تو اسی طرح ہم یہ بھی یہ کہ سکتے ہے کہ جتنا زیادہ pressure ہوگا بلکل کا تو اتنا زیادہ efficiency ہوگی کیونکہ بلکل pressure directly proportion ہے کسی کو temperature کو ٹھیک اسی طرح efficiency ہے وہ بلکل کے pressure کو directly proportional ہے اسی طرح آپ آتے condenser کے pressure کا تو آپ کو معلوم ہے کہ condenser کا pressure جتنا کم ہوگا تو اتنا ہی efficiency زیادہ ہوگی اب آتے ہیں یہاں ٹی ایز diagram میں ہمارے پات ایک cycle یہ ہے 2 ڈبل پرائیم 3 ڈبل پرائیم اور ایک 2 3 والا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2 ڈبل پرائیم اور 3 ڈبل پرائیم کے case میں pressure کم ہے یعنی ایسی کا temperature کم ہے تو ایسی efficiency زیادہ ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ ہے pressure directly proportion ہے temperature کو اور c ڈبل جس نہ کم ہوگا تو اتھ efficiency زیادہ ہوگی تو ہم یہ کہ سکتے ہے کہ رنگ سائیکل میں efficiency condenser کے pressure کو invertly proportion ہے تو اب اگر آپ کو یہ concept یاد ہے کہ condenser کا کام ہے cooling یعنی کم temperature اور وائلر کا کام ہے heat دینا high temperature تو وائلر میں جتنا زیادہ temperature ہوگا تو اتنا ہی efficiency زیادہ ہوگا اور اندینسر میں اتنا ہی کم pressure ہوگا تو efficiency اتنی زیادہ ہوگی اب lecture ختم ہوگیا next lecture میں ہم پڑھیں گے different between car and rinkine cycle اور rinkine cycle میں کیا irreversibility possible ہو تک کی ہے thank you for what